ملک بھر میں مونسون کے ایک اور دھواندھار سپیل سے کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش متعدد علاقے پانی پانی ہو گئے انتظامیہ الٹ وزیر ایلا ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا سائٹ میٹروویل میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جام بھاک ہو گیا جام شورو نوری آباد میں موسا دھر بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی نشیبی علاقے ڈوب گئے مواسطاتی نظام درہم برہم ہو گیا تھٹا بدین ہیدراباد میرپورخاس سکرنڈ اور ٹنڈو جام میں بھی بادل جم کر برسے کیر تھر کے پہاڑوں پر طوفانی بارش کے باعث کچھو کے ندی نالوں میں تغیانی پانی سڑک پر آ گیا بس بہ گئی تمام مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا محکمہ موسمیات نے آج سے اکتیس اگست تک موسا دھر بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے تیز بارشوں سے سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے زیرہ بانے کا خطرہ ہے ماہی گیروں کو بھی سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے ہوا کے کم دباؤ کے باعث بننے والا بارش کا سسٹم کراچی پر اثر انداز ہو رہا ہے رات بھائی شہر قائد میں ہلکی بارش کا سلسلہ چاری ہے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا شانواز علیق قادری سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے شانواز بتائے گا کیا صورتحال اس وقت شہر قائد کی دیکھیں ڈیپ ڈیپریشن کے باعث بننے والے بارش کے سسٹم نے رات بھر بارش برسائی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش رات بھر ہوتی رہی ہے اور شہر کے مختلف شڑکوں پر اس وقت بھی پانی جمع ہے اور میرے پیچھے اس وقت آپ نظر آ رہا ہوگا کہ شڑک طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے کر ہم موسم کی بات کریں اس وقت تو 27 دگری سینٹی گریڈ ہے ہوا میں نمی کا تناسب 89 فیصد ہے اور 6 گلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوای شل رہی ہے میں بھر موسم کی جانے سے بتایا جارہا ہے کہ یہ جو موسم بنا ہے آئندہ ایک سے دو روز جاری رہے گا اور ایک سے دو روز کے دوران شہر میں ایک مزید گرچ چمک کے ساتھ تیز بارشیں متوقع ہیں رات میں جو سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے سرجانی اور گلچن حدید میں ہوئی اس کے علاوہ نازاباد، لیاکتاباد اور نیو کراچی، نمائش چورنگی اور جائے چندی کا روڈ پر بھی تیز بارشیں ہوئیں شاہ نواز آپ کا شکریہ کوٹری بیراج پر دریائے سن میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے نچلے دردے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے سلابی ریلے نے فصلوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا محکمہ آپ پاشی کے مطابق بیراج پر پانی کی آمد تین لاکھ چودہ ہزار دبکہ اخراج تین لاکھ بارہ ہزار کیوسک ہے بیراج سے نکلنے والی چاروں نہروں میں بارش کے سبب پانی کا اخراج کم کر دیا گیا سما کے نمائندے اجاز مغل سے بات کریں گے دوسرک ڈاؤن سٹریم کے مقام پر موجود ہیں اجاز بتائے گا محکمہ انہار نے کیا بتایا اس بارے میں جبالکل ملک بھر میں ہونے والی بارشوں کے بعد درائے سرین کوٹی براج میں مستوصل پانی کی سطاب برند ہونے کے بعد نیچل درجہ کی بھی سراب کی صورتال برقرار ہے اس سکت میں موجود ہوں ڈاؤن سٹریم کے مقام پر آپ کو بتا چلیں کہ محکمہ آپ پاشی کے مطابق آپ اسٹریم میں پانی کی آمد تین لاکھ چودہ سار کیوسک بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ اگر باند کریں ڈاؤن سٹریم میں پانی کی اخراج تین لاکھ بارہ در کیوسک بتایا جاتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ بیرا سے نکلنے والی نیرو کی اخراج اس میں کمی کی گئی ہے پینتیز ہزار مجموعی طور پر پانی کے اخراج نیرو کے اندر کیا گیا تھا جس کو بند کر کے اب مجموعی طور پر اکیس سو پانی کے اخراج کیا جا رہا ہے جبکہ اول نیو فلیلی جو نیرو اس کو مکمل طور پر پانی کے اخراج بند کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ میکمہ آپاشی کے مطابق تمام بندوں کی نگرانی کی جاری ہے جبکہ متعلق آفصران بندوں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ مانٹنگ روم بھی کام کر دیا گیا ہے اس وقت کوٹری بیٹ ڈاؤنسٹنگ مقام پر نتل جلدی کے سلاب کیری صورتال برقرار ہے آپ کا بہت شکریہ اٹک کی تحصیل جھنٹ کے نواہی گاؤں فاروق آباد کو شہر سے ملانے والا واحد پل ٹوٹ گیا ہے پانچ ہزار سے زائد افراد پر مشتمل آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید بات کریں گے پر نمائندے شہزاد کمر شاکر نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں جانڈ کے گاؤں فاروق آباد کے پل پر جو کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے پور پور کا شکار ہو چکا ہے اور یہاں کے رہنے والے جو پانچ ہزار کی آبادی ہے ان کے لیے مشکلات ہیں میرے ساتھ اس وقت شہر یہ موجود ہے یہ ہمارے گاؤں کا واحد راستہ ہے جو ہمیں شہر کے ساتھ ملکہ دیاد کے ساتھ جوڑتا ہے اس راستے سے ہمارے بچے سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہی سے ہمارے مزدور مزدوری کرنے جاتے ہیں ہم اپنی اشیاء خورت و نوش کے لیے بزار جاتے ہیں یہی ہمارا واحد راستہ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے میری پنجاب گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے گورنر صاحب سے اپیل ہے براہ مربانی ہمارے اس پل کو تعمیر کیا جائی دیرہ اسماعیل خان کے مقام پر دریائے سندھ بپھر گیا مشرقی کنارے پر آباد یونین کاؤنسل ماہرہ کی تین بستیوں کو شدید نقصان پہنچا سینکڑوں گھر بنیادی مرکز سہت سکول اور ہزاروں اکڑ ارازی دریائے برد ہو گئی ہے احمد نواز مغل کی ریپورٹ دریائے سندھ کے آبی ریلے سر سبز و شادہ بستیاں تین روز میں مکینوں کی آنکھوں کے سامنے دریائے برد ہو گئی سیلاب سے مساجد بچی سکول اور نابنیادی مراکز سہت بپھرے پانی کے سامنے جو آیا بہ گیا پانی کی نظر ہونے والی بستیاں دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر زلہ بھکر سے متصل ہیں بے گھر اور دربدر سیلاب متاثرین کے دکھ سننے والا کوئی نہیں متاثرین کی نظریں حکومت کی جانب لگی ہیں کہ کب ان کے دکھوں کا مدعوہ کیا جائے گا کیمرمن محمد ساجد کے ساتھ احمد نواز مغل ڈیرہ اسماعیل خان ملتان شہر اور گردو نوا میں تیز بارش سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا مزید احوال جانیں گے مکرم خان سے مکرم کیا صورتحال ہے اج بلکل ملتان شہر میں بادل برس رہے ہیں اور جم کر برس رہے ہیں گزشتہ شام جو ملتان شہر اور گردو نوا میں ہونے والی بارش کا جو سلطلہ ہے وہ تحال ختم نہیں ہو سکا شہر بھر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلطلہ جاری ہے اور شہر بھر کے جو شہرائیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ کافی پانی جمع ہے گرمی کا زور تو ٹوٹ چکا ہے لیکن شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے واسہ حکام کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے آپریشن بھی گزشتہ روز کیے گئے لیکن ابھی تک جو ہے وہ بارش نہیں رکھ سکی جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہرائوں پر پانی تحال جمع ہے موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہے اور مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کی مطابق چند روز مزید جو ہے وہ بارش رہنے کے امکانات بتایا گئے ہیں جی آپ کا شکریہ تفصیلات کے لئے